بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین جیف سیونٹین تھنڈر کی پرفارمس نے بھارتی میڈیا کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے بھارتی میڈیا جیف سیونٹین تھنڈر کی کامیابیوں سے بہت جلتا ہے اور ہمیشہ ہی جلتا رہے گا جب سے جیف سیونٹین تھنڈر نے عالمی مارکیٹ میں اپنے قدم جمائے ہیں تب سے انڈین میڈیا کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں ناظرین معزز ناظرین آپ کو آج کل بھارتی میڈیا کے موں سے جیف سیونٹین تھنڈر کی تاریف ہی سننے کو ملے گی کیونکہ بھارت سترہ ممالک کو تیجس کی آفر کر چکا ہے لیکن بھارت کو ہر ملک سے انکار ہی سننے کو ملا اب جبکہ بھارت آپ پہ تیارے کی تاریف نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کی ہی چھوپے الفاظ میں تاریف کرنا شروع کر دی چونکہ جیف سیونٹین تھنڈر کو کئی ممالک خرید چکے ہیں اور ارجنٹین نے بھی پاکستان سے بارہ جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری مانگ لیا ہے ارجنٹین کے بعد عراق نے بھی بارہ تیارے خریدنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے اس لیے بھارتی میڈیا کے پاس اب تھنڈر صاحب کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے سوا کچھ بچا ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی ڈیلز کینسل کروانے کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف رہتا ہے جب سے عراق نے پاکستان سے بارہ جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے تب سے بارتی میڈیا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے بارتی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا اس کلپ میں خود ہی سن لیجئے عراق پاکستان سے بارہ جیف سترہ لڑکو بیمان خریدے گا اگلے مہینے اسلام آباد نے ایک آپ چالک سمجھوتے پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے بتایا جا رہا ہے کہ عراق جیف سترہ اے بلوک تین لڑکو بیمان خریدنے کی یوجنا بنا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کرز اور چین کے رحم و کرم پر جینے والا لڑکو بیمان کی سپلائی کیسے کرے گا تو کیا کام چین کا اور نام پاکستان کا مسلم مرادری میں پاکستان کو دکھاوے کے لیے اور کیا چاہیے تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کھاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ